اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر واد اور میری سرکار یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میرا ٹوپک ہے فقیر بیگر جو آج کا ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سب سے پہلے میں بات کرنے سے پہلے یہ ویڈیو دکھانا چاہوں گا یہ ویڈیو آپ دیکھیں پہلے یہ ویڈیو ایک فقیر کی ہے جو کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں جکمی ہو گیا ہے اور ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے ہاسپٹل میں دیکھیں اس کی جیو سے کس قدر اماؤٹ نکل رہا ہے پان پانسو کے نوٹ کی گھڑیاں ہیں ہزار ہزار کے نوٹ کی گھڑیاں ہیں سکے ہیں اور بے تہاشا نوٹیں کہ عام آدمی نے کبھی ایک ساتھ دیکھے بھی نہیں ہوں گے اتنے پیسے اتنے پیسے صرف اس کی جیو سے نکل رہے ہیں اور بتا نہیں کہاں کہاں اس نے کتنے چھپائے ہوئے ہیں اسی طرح میں بات کروں گے روزانہ صبح جب میں گھ سے نکلتا ہوں تو بے تہاشا فقیر مجھے جگہ جگہ پوائنٹوں پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں اور جب میں آتا ہوں جب بھی بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں تو کچھ پوائنٹ ایسے ہیں جو ان کے مستقل پوائنٹ ہیں کبھی کوئی ایپسنٹ ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ پر نیا چہرہ ہوتا ہے اور جب پرانا والا اپنی جگہ پر واپسی آ جاتا ہے تو نیا والا کہیں اپنی جگہ پر واپسی چلا جاتا ہے جہاں سے بھی وہ آیا ہوتا ہے اس کے علاوہ آج کے بزرگ مرد حضرات ہیں عورت حضرات ہیں ان کے ساتھ لڑکیوں کی شفٹیں چلتی ہیں صبح ایک لڑکی ہے شام کو دو لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں بچوں کو لے لے کے لوگ آ رہے ہیں اور سلاتے ہیں اپنے پاسی سلا کے رکھتے ہیں ہوں تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے مہلے کی مسجد ہے وہاں پر ہم لوگ پلانٹس وغیرہ لگا رہے تھے پلانٹیشن کرتے ہوئے میں نے تھوڑا سا دیکھا کہ وہاں پر ایک فقیر عورت بیٹھی ہوئی ہے تو ہمیں تکبر آدھے گھنٹے سے پون گھنٹہ مجھے وہاں لگا مجھے میرے دوستوں کو تو وہاں پر کام کرنے لگے تو میں بیٹھ کے تھوڑا اس عورت کو دیکھنے لگیا کہ کتنا اس کے پاس جو ہے ایک دن میں جمع ہو جاتا ہے میں دیکھنے لگا پانچ میں سے ہر دو موٹر سائیکل رک رہی ہیں اور اس کو کچھ نہ کچھ دے رہی ہیں جیسے دس روپے بیس روپے پچاس روپے سو روپے ایک ایوریج میں پچاس کا نوٹ لگاؤں گا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اس کو ہر بندے نے پچاس کا نوٹ دیا کیونکہ اس کے پاس جو ہے سو سو کے نوٹ بھی کافی آ رہے تھے تو آدھے گھنٹے سے پون گھنٹے میں میں نے دیکھا اس کے پاس کوئی چھے سات سو روپے جمع ہو گئے تھے اب اس سے اندازہ لگا ہے وہ شام تک کس کرتے ہیں تو اسی طرح تقریبا پاکستان کے اندر تمام جگہوں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور کوئی شرم بھی نہیں آتی اور ایریے ڈسٹیبیوٹ ہوئے میں میں ان داروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنلی ایکشن لیں اور جس طریقے سے یہ لوگ فقیر ہیں ان کی وجہ سے کافی حق داروں کا حق بھی مارا جاتا ہے جن کو نیڈ ہوتی ہے ہم لوگ ان کو بھی نہیں دے پاتے تو کائنلی ان لوگوں پر تھوڑا ایکشن لیں جو بچے بھیق مانگ رہا ہے ان کو شرٹر ہوم میں موف کیا جائے جو بزرگ حضرات ہیں ان کو شرٹر ہوم میں موف کیا جائے جو جو جوان ہیں ان کو کئی کام پر لگایا جائے اور ان سے کام لیا جائے اور اس کی پھر سیلی اجرت جو ہوتی ہے وہ دی جائے لیکن یہ جو کلچر چل چکا ہے ایک بھیق مانگنے کا اور پیسہ جوال کرنے کا اس کے لئے کائنلی ہمارے ادارے ہماری حکومت کو ایکشن لے تاکہ ضرورت مند کی مدد کی جا سکے اور اس طرح کے جو دھونگی فقیر ہیں ان لوگوں سے چھٹکارہ مل سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنلی لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں جائے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ